بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بار برننگ سکیجول کریئٹ کریں گے بیم کا اور سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے گریٹ بیم اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس بیم کا پلان ہے اور یہ ہے بیم کا سکیجول یہاں سے ہم سٹیل کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس لانگ سیکشن بھی ہے بیم کا کراس سیکشن بھی ہے بیم کا اور دو کالمز کے درمیان جو بیم کس طرح سے پلیس کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہے ہمارے پاس تو بڑا ہی ایزی ہے ہم تمام چیزوں کو ون بائی ون چیک کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو انسرٹ کرنا ہے ایکسیل کی شیٹ میں دیکھیں یہاں پہ جو کنگریٹ کور ہم یوز کر رہے ہیں بیم میں ٹوانٹی فائیو میں میں باٹم پہ بھی ٹوانٹی فائیو ہے اور سائٹ پہ بھی ٹوانٹی فائیو ہے ٹھیک ہے اور ڈیولپنٹ لیندھ جو ہم لے رہے ہیں وہ ون سکسٹی ہے سو میں کس لیندھ کی بات کر رہا ہوں یہ جو ڈیولپنٹ لیندھ ہے جو انسرٹ ہو رہی ہے اندر جا رہی ہے کالم کو دو کالم کے درمیان جو بیم پلیس ہو رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے پلیس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک کالم ہے یہ دوسرا کالم ہے درمیان میں یہ ہمارے پاس بیم پلیس ہے اور یہاں تک تو ہمارے پاس سٹریٹ لیندھ ہے یہاں سے لے کے اس کنکریٹ کور سے لے کے یہ کنکریٹ کور کی بات کر رہا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹوٹل جو ڈیولپنٹ لیندھ ہے وہ ون سکسٹی ایم ایم ہے تو ہمیں لینا اس طرح سے ہم نے ان ٹو ان ڈائمینشن لینی ہے پلس ڈیولپنٹ لیندھ ہے اس سائید ان اس سائید اوکی سو کچھ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کے ساتھ اگر نیکس ڈیٹیل کو ہم دیکھیں لانگ سیکشن میں تو جو ہم سٹیرپ یوز کر رہے ہیں وہ ٹی ایٹ میں ایٹ ایم ایم ڈائی کے سٹیرپ سے ٹو انٹر سینٹر ہمارے پاس سپیسنگ ہے اور جو ہمارے پاس لانگی چونل یا مین بار سے ہیں وہ ٹی سکسٹین ہے اوکی سکسٹین ایم ایم ڈائیہ ہے اوکی اور یہ ٹوٹل جو ہے ہم وہ فور بار چوز کر رہے ہیں یہاں سیکشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں بھی ایٹی مین دو بینٹس ایم ہمارے پاس ون سکسٹی ایم ایم کہ ٹھیک ہے جس طرح ہم پہلے یوز کرتی آئیں اور یہاں پہ آپ ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں بی ایم سکیجول بی وان ٹو 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 ٹ لانگی چونل بار چسٹین ایم کی ہیں اور ڈیولپ منٹ لین خلو مین میں ون سکسٹی ایم ایم جسے ہم نے دیکھا اسی طرح اسی طرح 8mm ڈائے گئے ہم سپیسنگ ڈیوز کر رہے ہیں 80mm ہمارے پاس بینڈ ہے ایک بینڈ اور سٹیرپ میں دیفینیٹل دو بینڈز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل بن جائے گا 160mm تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھی اب اگر ہم پلان میں آئیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سے جس طرح ہم نے کنگریٹ کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا ہمارے پاس ورٹیکل بیمز بھی ہیں ہم پہلے ورٹیکل بیمز کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے پھر ہم ہوریزنڈل بیمز کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ہمارے سٹارٹ یہاں سے لینا ہے اور یہاں پہ آپ ان گریڈ اے دیکھیں اگر ان بیٹوین وان ان دو تو ہمارے پاس یہ پہلا بیم ہے اوکے اور اس میں کچھ اس طرح سے انسرٹ ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس لینت آئے گی پھر ہمارے پاس سے انکلوڈنگ کنکریٹ کور ہمارے پاس ڈیولپنٹ لینٹ آئے گی جو کہ بیم کا جو سٹیل ہے اس کالم کے اندر جائے گا اوکے اور اسی طرح یہاں سے اندر اوکے اسی طرح جتنے بھی کنیکشنز ہیں وہاں پہ اسی طرح کی چیزیں ہونی ہیں ٹھیک ہے یہ لٹس پوز ہمارے پاس ایک کالم تھا یہ دوسرا کالم تھا اور یہاں سے لے کے یہاں تک بیم آیا اوکے یہ کنکریٹ کور ہے پھر ڈیولپمنٹ لینٹ سٹارٹ ہوئے اپ تلس پوزیشن اوکے تو ہم جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو ہم اسی سمجھ آئی گے اب اگر ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ والا بیم اور یہ والا بیم دونوں سیم ان لیند تے اوکے انگریٹ ا ا ا ا ڈ سی between one and two both of these beams are same so we'll start right from here اور اسی طرح ہمارے پاس یہ دو beams یہ بھی same ہیں لیکن ہم ان دونوں کو find out کریں گے ان کو الیکسی separate سے ہم نے اس طرح سے find کرنا ہے beams in between grid number one and two a and c تو یہ دونوں ان کے درمیان میں آ جائیں گے اسی طرح یہ ہمارے پاس beam ہے تو ہم یہاں سے start لیتے ہیں میں آپ کو process بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کسی طرح کا بھی beam ہوگا آپ اس کو find out کر لیں گے چلیے start کرتے ہیں ہم excel کے sheet میں جائیں گے ہم نے start یہاں سے لینا ہے number one اور member ہم نے لکھنا ہے یہ grade beam ہے next ہم نے length لکھنی ہے breadth لکھنی ہے height لکھنی ہے تو چلیے length ہم چک کر لیتے ہیں انٹو ان dimension آپ نے لکھنی ہے beam کی یہاں سے لے کے ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ total جو آ رہا ہے یہ eighteen hundred میں مار ہے اس کی جو length ہے اوکی next to it we need to just add here birth 225 by 225 اوکی next ہمیں spacing یہاں پہ add کرنی ہے چونکہ یہ longitudinal یا main bar سے ہیں تو یہاں پہ ہمیں spacing کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں bar کی detail کو لکھنا ہے اوکی سو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے in between grid number 1 & 2 on A & C اوکی سو میں یہاں سے start کرتا ہوں grid beam on grid A & C اوکی between 1 & 2 اوکی تو یہی تو detail ہے جو ہم نے بڑی کلر سے دینی ہے ٹھیک ہے 1 & 2 دیکھ لیتے ہیں 1 & 2 کے درمیان میں ہی ہے 1 & 2 کے درمیان میں A & C اوکی سو done ہو گیا اس کے بعد ہم نے bar shape کو create کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اگر ہم نے پاس crank ہے تو وہ دینی ہے development length ہے تو وہ دینی ہے تو دیکھیں development length ہے ہمارے پاس یہاں سے insert ہو رہا ہے beam یہاں اس column میں تو یہ development length ہے جس کو ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں یہ 160 mm اوکی سو میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں next we need to just add here dia اور dia جو ہم یہاں پہ use کریں وہ 16 mm ہے اس bar کے لیے اوکی next concrete cover 25 mm ہم نے detail وکی next and the total number will become what number of bars multiply by number of members equal to multiply by this so done ہو گیا اس کے بعد next ہم نے total length find out کرنی ہے اس کے لیے cut length کو بتاؤنا چاہیے اور cut length کے لیے ہم نے bar کو draw کرنا ہے bar کی shape . same process میں جائیں اور میں یہاں سے bar shape کچھ اس طرح کے لیے لیتا ہوں done یہ کچھ اس طرح کی bar ہے اور development length ہمیں پتا ہے 160 ہے so on both hand side so میں یہاں پہ اس کو لی لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے straight length find out کرنی ہے یہ واری چھو length ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک اوکی so including concrete cover ہم نے development length کو add کر دی ہے اب ہم نے یہ سیدھ سیدھ length لیندھ لیندھ یہاں سے لے یہاں تک اوکی so it will become what equal to this اوکی so simple is this so یہ ہمارے پاس آگی cut length اور total length find out کنے کا formula یہ ہے cut length this plus this plus this okay cut length of one bar multiply by ہمارے پاس آجائے total numbers okay so میں multiply کروں گا اس کو with total numbers کے ساتھ and then we need to just divide it on 1000 to convert it into meter okay so یہ 16.96 meter okay under done ہو گیا اب next جو کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے stirrups بھی find out کرنے اس بھی بھی کی okay so ہم number 2 رکھیں گے میں یہاں پہ آتا ہوں member ہمارے پاس great beam ہی ہے ٹھیک ہے and next to it we need to just let me just add here ہم نے یہاں پہ total span لکھنا ہے 1800 birth 225 okay next ہم نے spacing دے نی ہے stirrup کی case میں spacing definitely ہمیں required ہوگی اور spacing ہے to center to center 8mm dia ہے okay and simply میں stirrup لکھوں گا stirrups okay اور shape ہم نے ابھی نہیں create کرنی اس کے بعد ہم نے band length لکھنی ہے stirrup کی case میں ہمارے پاس 80mm for 1 and 60 for 2 okay 164 2 so یہ لکھا اس کے بعد dia ہم 8mm use کر رہے concrete کور definitely 25 ہے number of bars ہم نے find out کرنی ہے وہ spain جس پہ stirrup کو پڑھنا ہے divided by spacing plus 1 so it is very simple یہ spain جو ہے جس پہ stirrup پڑھنا ہے divided by spacing is this 1 plus 1 okay so 10 stirrups ہمیں required ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد multiply by number of members so these are 2 beam okay multiply by total numbers and the formula will be equal to number of bars multiply by number of members hit enter so یہ آگیا ہمارے پاس total numbers اس کے بعد ہم نے total length کو find out کرنا ہے total length will be equal to cut length by total numbers okay so we need to just add here shape as well میں آگیا یہاں پہ اور یہاں پہ میں shape کو add کروں گا ہمارے پاس ایک اور process ہے shape وغیرہ add کرنے کے لئے complex قسم کی shape ہیں آپ کے پاس تو وہ بھی add کر سکتے ہیں through insert okay اور یہاں سے دیکھیں shape کا option ہے ہمارے پاس یہاں سے add کر سکتے ٹھیک ہے چلی ہم یہاں پہ اس کو add کر لیتے آپ دیکھیں concrete cover ہمارے پاس کتنا ہے 25 mm میں تو ہم نے simply کرنا یہ ہے یہ let's suppose ہمارے پاس breadth ہے تو اس میں سے concrete cover دونوں سائٹ and this is equal to this done ہو گیا so یہ ہمارے پاس آگیا plus bend length تو ہمارے پاس آجائے total length equal to this plus this plus plus this okay میں نے add کر دیا کس bend کو یہ ہمارے پاس cut length multiple by ہمارے پاس total numbers آئیں گے یہ لیکن ہمیں یہاں پہ bracket کو add کرنا ہے sorry for this let me just remove this one close the bracket multiply پہ ہمارے پاس آجائے total number number bracket کو add کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی divided by 1000 to convert it into meter okay so it enter کیا تو یہ ہمارے پاس total 17 2 meter okay so یہ stir up آگیا ہمارے پاس صحیح ہے اس طرح سے ہمارے vertical beams کو find out کرنا ہے اب ہم next کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو صحیح سے اندازہ ہو جائے next اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس two and three کے درمیان لیکن یہ جو beam ہے نا یہ بھی same ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ location نہیں لکیشن اگر نہیں لکیشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ separately find out کرتے ہیں تو find out کر سکتے نہیں تو directly آپ نے یہاں پہ number of member میں آپ نے four add کر دینا ہے تو یہاں پہ on grid a and c on grid between one and two on grid grid beam between grid one and two چونکہ ہم vertical find out کر رہے تو میں اس کو remove کر کے یہاں سے find out کر لیتا آگے تو اس کی ہمارے پاس 4 کی آگے یہاں پہ number of members میں 4 لکھا تو میرے پاس 4 کی آگے ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس 2 and 3 کے درمیان 3 beams ہیں یہ والا اور یہ 3 same ہیں ٹھیک ہے یہ vertical ہیں چونکہ میں again آتا ہوں یہاں پہ number 3 easy ہو ہم length کو چک کریں sorry تو ہمارے پاس length آگے گی یہاں سے لیکی یہاں تک ٹھیک ہے dl کی command لیکی میں چک کر لیتا ہوں length کو ok یہ آگی so یہ ہے 3600 ok 3600 millimeter length آگی 225 by 225 and then we need to just add here spacing no don't it great beam between میں یہاں پہ اس کو copy کرتا ہوں اور اس کو paste کرتا ہوں تو دیکھیں great beam between 2 and 3 up کر سن ٹھیک ہے یہ vertical ہیں چھوپ کے تو میں vertical اوپر یہاں پہ mention کر سکتا ہوں vertical ٹھیک ہے اس طرح کرکے vertical ok اگر horizontal ہوں گے to actually رکھوں گا ٹھیک ہے 23 vertical ok so next let me just remove this border format cell ok done ہو گیا next to it before creating the shape we need to just add here development length or bend length ok to development length 160 ہے اور اس کے baad ہمارے پاس die ہم use 16 ہے 25 concrete cover ہے next to it number of parts okay and these are four bars multiply by ہم پاس number of members so یہاں پہ 3 members okay and next total numbers will become what copy کیا اسی formula کو paste کر کے ہم چکر لیتے ہیں یہ دو ہوگا number of members number of bars multiply by number of members done ہو گیا next time total length find out is cut length ہو ضروری ہے so اس طرح سے okay and یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس development length ہے sorry یہ اور یہ ہمارے پاس آگئی دیکھیں یہ والی جو ہے یہ اس کی equal ہوگی ٹھیک ہے یہ total جو ہمارے پاس inner span ہے اس کی بات کر رہا تو یہ 3600 دیکھ اب اگر ہم نے total length find out کرنی ہے تو equal to bracket کو start کیا this plus this plus this okay bracket کو close کیا multiply with okay یہ آگئی ہمارے پاس cut length multiply بھائی ہمارے پاس total numbers divided by 1000 to convert it into meter so یہ آگیا 47.04 meter okay and then next to it what we need to do is آپ دیکھ رہ ہوں گ not an issue and then we need to find out what number four grade beam the same detail goes here ctrl plus v then we are just going to add here stirrups okay so stirrups paste کر دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ shape کو ایڈ کرنی ہے but before that ہم نے یہاں پہ یہ سب ڈیٹیل دنی ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ ہمارے پاس bend length کتنی ہے 160 ہمیں پتا ہے اور اس کے بعد spacing ہم کیا use کر رہے ہیں stirrups میں 200 center کر رہے ہیں اس کے بعد ڈیا ہم 8 mm use کر رہے ہیں اس کے بعد concrete cover definitely 25 use کر رہے ہیں and number of bars will be equal to what ہمارے پاس span divided by spacing so اس ہی فارمولی کا اگر میں copy کر اور یہ پیسٹ کر تو میرے لئے easy ہو جائے گا دیکھیں span ہے divided by spacing plus one will just give us total nine numbers okay multiply by total numbers total numbers کے لیے ہم اس فارمولی کو پیسٹ کریں گے done ہو گیا اور یہ ہمارے پاس پیسٹ ہو گیا اب total length ہم نے find out کر نہیں تو دیکھیں total length کے لیے ہمارے پاس یہ shape ضروری ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو copy کروں format cell میں جا کے میں جاتا ہوں یہاں پہ line style اور اس کو یہاں پہ لکھتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اگر میں copy کر کے paste کر دیکھ ہوں یہاں پہ کچھ اس طرح سے نہیں اور پیسٹ یہ اس اس دون اوکی یہ آگیا 175 اور یہ اس کے equal ہے اوکی 225 مینس فارمولا بھی پیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈن یہاں سے اس کے بعد ہم نے کرنا اس طرح سے ہے کہ total length find out کر نی total length کے رئیے ہم نے same formula use کرنا اس stirrup والے formula use کرنا copy paste option ہے cut length plus bend length cut length 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 total numbers divided by 100 to convert it into meters so total 49.0 to meter آگئی so اس طرح سے ہم نے find out کرنا ہے next ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بیم یہ والا بیم اور یہ والا بیم یہ تین سیم ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو سیم لیں گے اور سیم جو ہم نے process کی ہے وہ ہی آپ نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور next اگر آپ دیکھیں تو یہ والا بیم ہم پاس اور یہ بیم سیم ہیں تو ہم نے یہ سیم کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد vertical بیم رہ جائے گا یہ والا ٹھیک ہے جس کو آپ نے find out کرنا ہے یہ تک total ent لینی ہے تو یہ process ہے میں again and again اس کو repeat نہیں کرنا چاہا رہا ٹھیک ہے process میں نے آپ کو دے دیا ہے جو رہتے vertical بیم سے وہ آپ نے خود کرنا جس طرح یہ والا بیم ہوگی اور یہ والا بیم ہوگی سو next tutorial میں ہم نے horizontal بیم کو کرنا ہے اس کا process میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ next video میں ملتے اللہ حافظ